سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدیہی زندگی میں یہ تہ کر لو کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے کوئی کتنا ہی تمہاری بیستی کرے چھپ ہو جاؤ سہ جاؤ مرنے والے کی کیا عزت کیا ظلط میں نے تو مر کے دیکھا ہے مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح موتو قبل انتو موتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اس وقت اگر میں مر جاتا تم مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لئے تو میرا کیا نفع تھا تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہیں مرا کیا نقصان تھا تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیاں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدی موتو قبل ان تموتو چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں انتقامی اخلاق ہیں مارا معاشرہ انتقامی ہے اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے برا کرو گے تو ہم برا کریں گے جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو دے یہ ہمارا محول ہے یہ ہمارا ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پتران کدھی کس انہوں وعدت السلام نہیں کیتا بڑے یہ فخر سے کہہ رہی ہے ہمارے اپنے گاؤں کی comparing میرے پتران کدھی نہیں کس انہوں وعدت السلام کیتا معای جڑا کرے انہوں کرنے نہیں جڑا نہ کرے انہوں پوشتے ہی کوئی نہیں عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو میرے پتروں کدی نہیں کسے نوات سلام کیتا جب ماباپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا خصور ہمارا معاشرہ انتقامی ہے ایک کی دس سنانے کا معحول ہے تو آپ سو کی ایک بھی نہ سناؤ احنف بن خیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کے لگا ایک سناؤ گے تو دس سنو گے میری طرف سے تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے سو بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا ایک آدمی انہوں کی بڑی بیستی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ سو گالیاں بک رہے بک رہے جب آ گیا نا خریب شہر تو کہنے لگے دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے اگر کسی نے سن لی آنا تو تیری بڑی دھولائی کر لے گا تو تُو نے جو مجھے گالیاں دینے میں کھڑا ہوں یہیں تُو دے لے تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تیرے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تُو بڑے خلم والا وہ مشہور تھے اپنے خلم میں بردباری اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئے کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے ان کو غصہ نہیں آیا ایسے ایک عرب سردار گزر ہے معن بن زائدہ وہ بھی اپنے خلم میں بڑے مشہور تھے ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئے کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انام دیں گے تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جز جانور تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں دربار لگا عرب سردار تھا بہت بڑا دربار لگا ہوا تو کہتا سلام علیکم تو مان بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرہ تھا پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا تو کہتا اتذکر از لحافو کا جلد شاتر اذن علاکہ من جلد البعیری کیوں بھئی تجھے یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے تو کہلنا کہ کیوں نہیں یاد بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطہ گا تو بھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کوئی تخت پر بٹھا دیا کہاں بھر ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میری تو کوئی حقات نہیں تو وہ کہنے لگا جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گواری نہیں ہے میں یہاں سے چھوڑ کے نگل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں بھرے دروار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تُو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے اور اگر تُو جانا چاہتا ہے تو پھر را فقط خص سلم تو وہ یہ وار بھی خالی گیا تو پھر کہنے گا فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقِصَتًا بِمَالِن ہو 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 گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دے نا پھر عرب سردار ہو فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقِصَتٍ بِمَالِن بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے میں نے جانا ہے اگر اب اس کو تین ہزار دے دیا جائے اللہ تو کہنے لے گا قَلِيلُمَّا آتَئِتَنِي وَإِنِّي لَأَتْمُوا مِنْكَ فِي الْكِثِيرِ یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے مجھے اور دے کہا اچھا بھئے تین ہزار اور دے دوں تو وہ شاعر کیوں بھی آنکھیں پھٹ گئیں کہنے لے گا اب پھیر جا پھیر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيكَ ذُخْرَ فَمَالَكَ فِي الْبَرِيَتِ مِنْ نَذِيرِ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسے کو سلامت رکھے تیرے جیسے دنیا میں کسی مانے جنہ ہی کوئی نہیں فَمِنْكَ الْجُودُ وَلْإِفْغَالُ حَقَّ وَفَضْلُ جَدَيْكَ كَالْبَحْرِ الْغَزِيرِ تو ہی سخی ہے تو ہی کریم ہے اور سمندر بھی تیری سخاوت کیا کے کچھ نہیں ہے تو نے کہا اچھا بھئی تو نے ہماری برائی کیا ہم نے تمہیں چھ ہزار دیئے اب تو نے ہماری تعریف کیا پھر دس ہزار اور دے دو آہ آہ باتیں ہی رہ گئیں باتیں ہی رہ گئیں کہاں سے لائیں ایسے لوگ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے بدلہ لینے کا ہے بدلہ لینے کا تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے آلہ درجہ کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چھپ ہو جاؤ سلامت بن جاؤ سلامتی بن جاؤ سلامتی کی علامت بن جاؤ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایل ایمان افضل سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کلمہ نماز روزہ حضہ آلہ درجہ کا اسلام کیا ہے مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے ادنا درجہ ہے ادنا درجہ پر پہنچ کر آپ اسلام میں آلہ درجہ پر آ سکتے ہیں وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی پر تقدیر پر اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ایل ایمان افضل سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے آلہ درجہ کا ایمان ہے جو آدمی اسلام میں جو آدمی اخلاق میں جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجہ پر ہوتا ہے وہ اسلام میں آلہ درجہ پر پہنچتا ہے اب اگر وہ اخلاق میں آلہ درجہ پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا اب یہ کہاں پہنچے گا میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے آلہ درجہ کا ایمان ہے حسن اخلاق حسن اخلاق ابو حریرہ نے پوچھا یہ بھی ایک اور حدیث ہے یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے تو آپ نے تین چیزیں فرمائیں جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو نہیں کرتا سلام نہ کریں کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں ہم تو کبھی بھی نہ کریں ہم تو کبھی بھی نہ مو تھوکیں بھی نہیں ہم تو تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو جو ماحروم کرے اسے عطا کرو جو زیادتی کرے اسے درگزر کرو یہ تین کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے آلہ درجے میں ہے جب یہ اخلاق کے آلہ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے ادنا درجے پر پہنچ کر تو آلہ مسلمان کی بشارت ہے اور اخلاق میں آلہ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیع آلہ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے آلہ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے یہ تو ہے نا لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام آلہ درجے کا ہو من سلم المسلمون من لسانہی ویدیہی میرا ایمان آلہ درجے کا ہو